اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں ہمارے پاس ہے سویٹ 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 اور اس میں ہے شیمپو اس میں ایک ہے شیمپو اور یہ ہے چھوٹے والا جیسے بیبی شیمپو ہوتا ہے یہ شیمپو کار سے والا میرے پاس لائف باہر تھا وہ یوز کرتی تھی لیکن وہ ختم ہو گیا تو پھر میں نے یہ ہرڈا شوڑا مگوایا اور یہ ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم کٹے ہیں ابھی اوپن دل کے پھپو کو ہی کہتے ہیں وہ ہی اوپن کرتے ہیں یہ وہ گفت کا باکس تو نہیں ہے جس کو ہم اتنی جلدی جلدی سے کھولیں چلے پھپو پھپو کھولیں اور ہم نے ابھی کیا ہے ناشتہ کھول بھی کیا ہے چلے کھول گیا چلے کھول گیا ہے 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 اور موں مٹھا کرے کیونکہ یہ بڑی پھوپ ہے ان کے بڑے بائی کا گھار ہے پہلے آپ کھائیں پہلے آپ کھائیں آپ کھائیں آپ کھائیں آپ کھائیں کیسے شروع ہو جائیں کیا شروع ہو جائیں بول لیں تو جی ابھی ہم کر رہے ہیں اپنے سائٹنگ پیٹی نکالی ہے باہر اور باقی کا جس مان پڑا تھا اس کو میں نے کہا سنبھال کر رہا کہ داس دن پندرہ دن لگیں گے یہ باہر ہے اس سے رولتا رہے گا تو یہ والی جو پیٹی ہے یہ میری نئی پیٹی ہے پہلے میں نے کہا میں اس کو سائٹ کرتا ہوں کچھ جو دوسرے والی پیٹی ہے وہ ہماری پھل بھری پڑی ہے اور اس میں برطن پڑے ہیں اور باقی کی چیزیں پڑے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر اس میں صرف ایک بستہ رکھتا ہے یہ ہی والا اور باقی کے جو ہے اس میں برطن ہی ہونے سارے سارے برطن ہیں یہ اس میں پیٹی میں گئی ہے نا دلچائے پیٹی کا تلہ نیچے چلا جائے کون گئی ہے میں اور جب اس میں کوئی وزنی چیز جائے تو یہ نیچے شیٹ ہوتی ہے چادر اس طرح ہے تو امکان ہوتا ہے کہ نیچے بندہ ہی چلا جائے سارا کا سارا یہ بات نہیں ہے پیٹی میری بہت مضبوط پیٹی ہے اور یہ آرڈر پہ تیار کروائی ہوئی ہے اور جو آرڈر پہ تیار کروائی جاتی ہیں وہ والی پیٹیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں سلو سیٹنگ کریں ہم اوپر سے ڈس کا ڈکان کر دے باندھ اس طرح سے جیسے میں آپ کرنے لگا ہوں پھر کیا بنے گا آپ کا سارا نیچے کرو سارا نیچے کرو پاس کرتے ہیں مردی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں مجھے گتی دہ بھباند کروائی ہے میں چھوٹی سی تھی اس وقت چھوٹی تھی تھی اب بڑی ہے آپ کا بھی پیٹی ہو جانا نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے یہ پیٹی ہے یہ کھل جانی ہے ما شاہ اللہ کتنا پیارا جاگ ہے مٹی کی خوبصورتی واو پر یہ دکھائے ہیں تو صحیح شیشہ لگا ہوا اور چمکیلی اوپر کلر لگا ہوا یہ چیزیں کپڑوں کے بھی لگائی جاتی ہیں میں نے ایسے ہی راکھ دیں میں نے کیسے بائی خراب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کے چار جاگ سورے گلاس بھی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں مٹی کے برتم کیا بات ہے اور گرمیوں میں مٹی کے برتم میں کھانے پینے کا بہت مزاتا ہے رکھیں چاہ ہم بچے 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 یعنی ڈز بچے بچا بچے بچے بچہ ابھی ہم کر رہے ہیں کام اسی کمرے میں ہم نے مٹی پھینکی تھی اور اسی کمرے سے ہمیں پھر سے نکالنی پڑ رہی کیوں وہ اس لیے کہ اس میں مٹی زیادہ ہوئی اور اکنے دن آباد میں کئی چلا رہی ہوں تو میرا سب سائسے لگتا جیسے آئے گا بھی نہیں بند ہو جائے گا اتنا زیادہ پھولا ہوا ہے تو یہ دیکھیں چکلی زیادہ ہمیں مٹی نکالنی پڑ رہی ہے ہمیں پہلے کسی نے کہا بھی تھا کہ مٹی کام ڈالو کام ڈالو لے دن ہم نے نا بات مانی اور پھر سے ہمیں مٹی نکالنی پڑ رہی دوسرے کمرے سے تو اتنی نہیں نکالی لیکن اس سے نکالنی پڑ رہی ہے دوسرے کمرے میں تو بلکہ ہم نے مٹی ڈال لیے اور ساری مٹی ہم نے نکال لیے باقی ہماری جو مٹی ہے یہ دیکھیں ادھر سے ساری نکل گئی ابھی لیول نہیں ہوا تو باقی یہ پڑی ہے مٹی یہاں سے یہی والے نکالنی ہیں ہم باری باری سے نکال رہے ہیں لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا ویف وائل اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے پھر پکانا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو ہے ویف ہے نا اس کو ہم نے لیا تھا دو بہر ٹائم اور اس کو ہم نے کہا کہ پہلے بوائل کرتے ہیں بوائل کر کے تو پھر بنائیں گے اور ساتھ میں بنانی ہے سوائیاں اور سوائیاں کو جو پیکٹ ہے نا وہ کوو نے پھاڑ دیا ہے اس لئے چھپا کر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی گری پڑی ہیں کیونکہ سارا کچھ باہر پڑا ہے یہ دیکھیں یہ حال حوال ہے ساری چیزوں کا یہاں پہ یہ سیٹ ہو رہی ہے بیٹ کی چادر اس کے اوپر جوڑ رہے ہیں اور یہ پیٹی جو ہے اس کو یہاں پہ جوڑا ہوا ہے بس یہ اس طرح سے سارا کچھ جوڑ دیا ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ کے رکھی ہیں لیکن پھر ساتھ میں دوسرا کام کرتے رہے ہیں تو پھر ٹائم نہیں ملا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی طرح سے پڑی ہیں بلکل جیسے جب کل اٹھائی تھی اسی طرح سے اور کوئی پتہ نہیں کہاں کی کہاں چیزیں پڑی ہیں یہ ہے ریت جو کل پھینکوائی تھی تو باقی جو ہے کمرے میں سے جو مٹی نکالنی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیڑ کیسے پھر رہے ہیں اور یہ کمرے میں سے مٹی نکال دی ہے لیکن اس کا لیول جو ہے وہ بھی مستری جو ہے وہ بتائیں گے کہ اور مٹی اس میں سے کتنی نکالنی ہے اور آج جب سانس لینے کے لیے ہم بیٹھتے تھے کام وغیرہ ختم کر کے تو اس کمرے میں ہم نے چار پائیاں جی ڈالی ہوئی ہیں تو اس کمرے میں یہ سارا کچھ پڑا ہے تو یہ ہے میرا میک اپ والا ڈبا پھو پھو گئی تھی تو اس کو میں نے بلیچ کیا تھا یہ ہے فیس پالشنگ یہ والا میں نے پھو پھو کو کیا تھا کیونکہ پھو پھو دڑی تھی تو کافی ان کا کلر جو تھا وہ چینج ہو گیا تھا میں نے کہا چلیں پھو پھو یہ نوگار جائے تو ان کا اتنا سیادہ کلر خراب ہو تو یہ ہے میرا کمرہ جی اور اس کے اوپر میں نے ایسے ایسے پاؤں رکھ کے دیکھا تو اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا نا اتنا سکون مل رہا تھا نا اور مکھیاں دیکھیں اس کمرے میں بھی ہیں ابھی ہو گئی شام اور میں نے تیاری کر دیئے کھانا پکانے کی تو میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو ویڈیو جو ہے وہ لبی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ایسے تو پھر میں جب کھانا پکانے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر تو پندرہ بیس بیٹی ویڈیو بات جائے گی تو میں نے کہا کہ اس ویڈیو کو جو ہے نا یہاں پہ میں ختم کر لیتی ہوں تو ہماری بڑی پھوپو جو ہے وہ آج گھر چلے گئے تو ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے گھر ہے ایسے سننا سننا سا لگ رہا ہے وہ گھر میں ہوتی تھی تو وہ گھر میں بڑی رونک لگی ہوئی تھی تو ہمارا دل نہیں تھا کہ وہ جائیں ہمارا دل یہ تھا کہ وہ ادھر ہی رہیں لیکن تیچھے سے پھون آ رہا تھا کہ امی آئیں امی آئیں تو ظاہری بات ہے جو میری کزنیں تھی وہ بھی گھر میں وہ داس ہو گئی تھی کہ امی اتنے دن چلی گئی اور ایک اور بات جو ہماری بڑی پھوپو ہیں وہ زندگی میں پہلی بار ہمارے گھر میں انہوں نے ایک ہفتہ پورا گزارا ہے تو بہت اچھا ٹائم ہی گزرا ہے آج کے ویلوگ کو میں کرتی ہوں یہاں پہ ختم اور نیکسٹ ویلوگ کروں گی خیال رکھنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو جی اللہ حافظ